بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سائنس کا جنب کہاں ہوا کب ہوا اور کس نے کیا ایہا سائنس کی سب سے بڑی اجاد اس کا موجت کون تھا سب سے پہلے آگ کس نے جلائی تھی ہن سے کس نے منائے صفر جمع تفریق ضرب اور تقسیم کی دریافت کس نے کی ناظرین تاریخ دا کا جنب سائنس کے بہت بعد ہوا زبان بھی سائنس کے بعد پیدا ہوئی لیکن سائنس کے بہترین دماغوں اور انسانیت کے بہترین موسنو کے نام سے واقفیت عام نہیں ناظرین آج ہم اس ویڈیو میں مغربی سائنس کے جنم داتا ارستو کے بارے میں بات کریں گے آج سائنس نے اتھا سمندر کی جو شکل اختیار کی ہے اس میں ہر ملک کی حصیت زمانے کی ندی نالے کسی ہے مگر جب مرکزی لہر کے منبا کی طرف بڑھنا شروع کریں تو ینانی علم کا سرچشمہ نمائی نظر آتا ہے ہندوستان میں بھی کئی ارستو اور ارشمیدس پیدا ہوئے عرب نے سکرات کے ہمپلہ فلسفروں کو جنم دیا ہوگا چین اور مصر کی پرانی تہذیبوں کے کھنڈرات بھی زمانے کی سائنس اور سائنس دانوں کے کارنانوں کی ہم بولتی تصویر ہیں مگر جس مغربی سائنس کا آج ہم مطالعہ کرتے ہیں اس کا برائے راست رشتہ صرف یونان کے ارستو سے ہی ملتا ہے سائنس کا وجود در وجود ارستو سے پہلے بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود تھا مگر اسے تہم پرستی اور مذہب سے الگ ایک بقاعدہ علم کا درجہ حاصل نہ تھا ارستو کے بعد سائنس نے جو ترقی کی اس کی راہوں کے کئی سنگیں بھی اسی میں منائے تھے افلاتون کے شگیل اور سکندر اعظم کے ارستاج کے طور پر راستو اپنی زندگی میں ہی یونانی تہذیب کے وسیع دائرے میں منتاز ترین عالم شمار ہوتا تھا اس کی تدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 384 سال پہلے مک دنیا کے ایک شہر میں ہوئی 18 سال کی عمر میں اس نے ایتھن زمیہ افلاتون کی شگردی قبول کی یونانی فلسفر شگرد کی زہانت سے اتنا متاثر ہوا اس نے اسے زہانت کا مجسمہ قرار دیا نوجوان طالب علم نے اپنی ساری عوائی دولت اپنے وقت کا سب سے بڑا مکتبہانہ بنانے میں خرچ کر دی اس کتبہانے کی سب سے کتابیں ہاتھ سے لکھی ہوئی تھیں کیونکہ اس وقت تک چھاپہانہ ایزاد نہیں ہوا تھا ارستو کو اپنی زندگی شروع کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی پڑائی ختم کرتے ہی اس کے پاس کئی شہزادے تعلیم حاصل کرنے کے لئے آنے لگے اس نے ایک شگرد حرمیاس میں تخت نشینی کے رات اپنے استاد کو اپنے دروار میں شامل ہونے کی دعوت دی اور اظہار عقیدت کے طور پر اس سے اپنی بہن کی شادی بھی کر دی ارستو کی شورت تھوڑی ہی مدت میں اتنی پھیل گئی کہ اس زمانے کا سب سے بڑا بادشاہ فلیپ جب 344 قبل مسیح میں اپنے بیٹے اور مستقبل کے سب سے بڑے فاتح سکندر کے لئے دنیا کے سب سے بڑے معلم کی تلاش میں تھا تو اس کی نگاہ انتحاب ارستو پر ہی پڑی ادھر سکندر اعظم نے اپنی فتوحات کے ذریعے چھوٹی چھوٹی مملکتوں کو ایک سیاسی نظام میں پرونہ شروع کیا ادھر فلسفر ارستو نے زینی مدان میں اپنی فتوحات کا سلسلہ شروع کیا اور سارے علوم کو فلسفہ کی ایک لڑی میں پرونے کی کوشش کی مگر جہاں فوجی حاکم کی سلطنت کو منتشر ہونے میں زیادہ عرصہ نہ لگا انسانی ذہنی پر خاص کر یورپ میں فلسفر کا لگ بگ مکمل تسلط کا مز کم پندرہ سجیوں تک جاری رہا ارستو کی تعلیمات کا اثر پندرمی صدی میں ایک نئے ذینی انقلاب کی صورت میں ایک بار پھر نمودہ ہوا جب کسٹنطنیہ پر ترکی کے قبضہ کی وجہ سے یونانی عالم ارستو کی تحریرات سمیت یورپ بابنے پر مجبور ہوئے ان کے مطالعے سے یورپ میں جو نئی تحریک جاری ہوئی اسے خیائے علوم کا نام دیا گیا جس کا ورائے راست نتیجہ موجودہ سائنس اور عدب ہیں یقین کسی ایک دباغ نے انسانی ذہن پر اتنے لمبے عرصہ کے لیے کبھی حکومت نہیں کی راستو نے 53 سال کے عمر میں اپنا سکول شروع کیا جس کے قوائد طلبہ خود بناتے تھے ہر دس دن کے بعد وہ اپنے نگران کا اچناو کرتے تھے اس سکول میں سائنس کے دیگر مضامین کے علاوہ نباتات اور حیوانات کے مطالعہ کے خاص انتظامات تھے کہا جاتا ہے کہ ایشیا اور یونان میں تقریبا ایک ہزار آدمی نباتات اور حیوانات کے نمونے جمع کرنے پر معموق تھے راستو کے کہنے پر ہی سکندر نے اندرہ نیل کے سلابوں کی وجوہ کی کھوج کرنے کے لیے ایک مہم بیجی تھی سائنسی تحقیق کے لیے اس سے پہلے اس پمانہ پر انسانی اور مادی ذرائع کا کبھی استعمال نہیں ہوا راستو سینکڑو کتابوں کا مصنف تھا ایک اندازے کے مطابق ان کی تداد چار سو اور دوسرے اندازے کے مطابق ایک ہزار ہے یہ سب کتابیں سائنس پر ہیں اس نے عدد اور فلسفہ کے بیشتر مضامین پر بھی اپنا کلم چلایا تھا ارستو نے کوئی نمایہ سائنسی اجاد نہیں کی اور نہ ہی سائنس کے کوئی دیر پا قوانین پیش کیے یونان میں غلاموں کی سستی مزدوری دستیاب ہونے کی وجہ سے سائنس دانوں کو نئی مشینیں اجاد کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی تھی اس کے علاوہ تجربہ کے لیے آلاجات کی ادم مجودگی میں سائنس کی جو قوانین ارستو نے پیش کیے وہ سب کے ساتھ بات کے تجربات اور تحقیقات کی روشنی میں کھرے صادت نہیں ہوئے مگر سائنس میز مشینوں کی اجاد کا نام نہیں بلکہ سائنس سوچنے کا ایک طریقہ ہوئی ہے اس لحاظ سے ارستو کے عظیم سائنس دا ہونے میں کوئی شک نہیں رہتا کیونکہ ارستو نے منطق کی جس سائنس کو جنم دیا اس نے آنے والی نسلوں کے لیے سوچنے کے ذاتے اور ذہنی ڈسیپلن کا ایک میار پیش کیا مدودہ سائنس کی پہ بیشتر اصطلحات وضع کرنے میں بھی اس کا سب سے بڑا ہاتھ ہے اس کے علاوہ سائنس کی مدان میں بقاعدہ مشاہدہ اور تجربہ کا رواج بھی ارستو میں ہی ڈالا ہیوانات اور نواتات کی انگند قسموں کو اپنی تجربہ گاہ میں جوا کر کے ارستو نے کچھ ایسے مشاہدے کیے جنہیں آج کی سائنس بھی درست مانتی ہے چنانچہ اس نے بے جان چیزوں سے لے کر جاندار مخلوق کی مختلف اقسام کو ایک ہی سلسلہ کی مختلف کڑیاں قرار دیا جس کے مطابق بندر چارپائے اور انسان کی درمیانی کڑی ہے یہی اصول دوہ ہیار سال بعد ڈالون کے مسئلہ ارتکا کا بنیادی اصول بنا ارستو کا علمی ہمانی زندگی کے بیرونی پہلو تک ہی محدود نہ تھا بلکہ وہ پہلا سائنس دان تھا جس نے جانوروں کو چیر پھاڑ کر ان کی اندرونی بناوٹ کا مطالعہ دیا انسان کی محروسی خصوصیت کے بارے میں اس نے چند ایسے نکات ابارے جن پر آج بھی سائنس دان اپنا دماغ خپا رہے ہیں ارستو کے عظمت کا یہ علم تھا کہ اس کی غلط باتیں بھی سجیوں تک عقیدہ کے طور پر قبول کی گئیں اس کی عظمت سائنس کی مزید ترقی کی راہ میں دیوار بن گئی سولہ سو عیسوی میں برونو کو اس لیے زندہ جلا دیا گیا کہ اس نے نظام شنسی کے بارے میں ارستو کی حالات کی تردید کی تھی چالیس سال بعد گلائیو کو اس وجہ سے موت کے گھاٹ اتارنے کی دنکی دی گئی کہ اس نے ارستو کے اس کول سے اتفاق نہیں کیا تھا کہ زمین ساکن ہے اور سورج اس کے گرد گونتا ہے جب کیپلر نے سولہ سو نو عیسوی میں یہ ثابت کرنا چاہا کہ آسمانی سیارے بیزوی راستو پر گردش کرتے ہیں تو اسے بھی انتہائی مشکل پیش ہے کیونکہ جنانی سائنس دان نے دو آزار سال پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ گردش کا راستہ گول دائروں میں ہے اسی طرح جب ارستو نے دنیا کو آگ پانی ہوا اور مٹی کے چار اناثر کا مجموعہ قرار دیا تو سجنوں تک اسے چیلنگ کرنے کی کسی کو ہمت نہ ہوئی سائنس پر ایک شہصیت کی اتنی مضبوط گریفت سے گبرا کر تیرونی صدی کے سائنس دان راجر بیککر نے اعلان کیا کہ اگر میر آواز چلے تو میں ارستو کی صد کتابیں جلا دوں مگر ارستو کی تیشویر روایات کے خلاف آواز اٹھانے پر حاتمان وقت نے اسے چودہ برس کی قید تنہائی دی جہاں اس نے سسک کا جان دی ارستو یہ گنن ایک عظیم سائنس دان تھا میں علم کی بنیاد رکھتے ہوئے کچھ غلطیاں سردہ دو جانا غیر متوقع نہ تھا مگر بدقسمتی یہ دی کہ وہ اتنا عظیم تھا کہ اس کے جانشین سائنس دان اس کی عظمت کو چھو بھی نہ سکے جس کی عرصی اس کی غلطیوں اور کارناموں میں مدد تک امتیاز نہ ہو سکا یونان کا فلاسفر سائنس دان بس ست برسوں کی کامیاب زندگی کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تین سو بائیس برس پہلے سکندر آزم کی موت ہو چکی تھی اس طرح یونانی عظمت کا سورج اپنے نصف نہار پر پہنچ کر غروب ہو گیا ناظرین آپ کو یہ ہماری ویڈیو کیسی لگی اگر اچھی لگے تو کمنٹ کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنا شکریہ اللہ حافظ